زکاة کے مسارف کون سے ہیں؟ زکاة کے حقیقی مسارف کیا ہیں؟ محمد رحیم الدین قرآن نے زکاة کے مسارف بیان کی ہیں فقراء مساکین تو فقہاں نے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر عوام کی سہولت کے لیے ایک نصاب بیان کی ہے کہ بھئی ساڑھے باون تولہ چاندی کیش رقم اور گولڈ اور تجارتی مال یعنی کوئی بھی چیز جو بیچنے کے لیے خریدی ہے اور ضرور سے زیادہ سامان ضرور سے زیادہ سامان وہ ہے تو ہے جو پورے سال استعمال میں نہ آتا ہو یہ پانچ قسم کی چیزوں میں سے کوئی ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچوں کا مجموعہ اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے یعنی آپ کے پاس اگر چاندی ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں چاندی ہے آپ کے پاس یا سونا ہے یا کیش رقم ہے یا تجارتی مال ہے تجارتی مال کا مطلب وہ مال جو بیچنے کے لیے خرید آیا آپ نے یا ضرور سے زیادہ سامان یعنی وہ سامان جو پورے سال استعمالی نہیں ہوتا تو ایسی کوئی چیز یا چاروں یا پانچ چیزوں کا مجموعہ اگر آپ کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے جو پاکستان میں تقریباً پچاس ہزار اس کی مالیت میرا خیالے بنتی ہے آج کل یا اس سے کمی بیشی ہوگی تو کسی کے پاس اتنی مالیت کا سامان ہو اور قرضہ بھی نہ اس کے اوپر تو ایسے شخص کو آپ زکاة نہیں دے سکتے خوب سمجھ لیں اچھی طریقے سے تو اس لیے یعنی اب ظاہر ہے کسی کی پوری تحقیق آپ کیسے کریں گے تو جب بھی کسی کو زکاة دینی ہونا لمسم دو چار چیزوں کا اندازہ لگا لیا کریں کہ اس سے پوچھ لیا کریں بھائی تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے اگر اس کے پاس گولڈ لے تو زکاة نہیں دے سکتے کیونکہ عام طور پر اتنا گولڈ ہوتا ہے جو ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر پہنچ چکا ہوتا ہے عام طور پر تو دوسرا اس سے پوچھ لیں چاندی تو نہیں ہے کتنی چاندی ہے ایک اندازہ لگا لیں سونا چاندی جس کے پاس ہو تو وہ ساڑھے باون تولہ ہی ہو یعنی پچاس ساٹھ ہزار کے بقدر ہوتی ہے کیش امانٹ پوچھ لیں یار تمہارے اکاؤنٹ میں چالیس پچاس ساٹھ ہزار تو نہیں پڑھے ہوئے گئیں اور تمہارا کوئی بزنس تو نہیں ہے دکان تو نہیں ہے بیچنے کے لیے تم نے سامان خریدا ہو یا تمہارے پاس کوئی ایسی پروپرٹی تو نہیں ہے جو استعمالی میں نہ ہو جس پروپرٹی میں آپ رہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کھیتی باڑی کے لیے آپ نے کوئی پروپرٹی دیوئی ہے یا رینٹ پہ دیوئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے چونکہ یہ استعمال میں آ رہی ہے تو چار پانچ چیزیں غریب آدمی سے پوچھ لینی چاہیے وہ غریب اگر بتا دے نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو تو لم سم تھوڑا سا اندازہ لگا لیں تو پھر آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں اگر آپ کا خیال تھا کہ یہ زکاة کا مستحق ہے آپ نے دے دی بعد میں پتا چلا کہ یہ تو مستحق نہیں تھا تو زکاة ادا پھر بھی ہو جائے گی آپ کی لیکن بغیر تحقیق کے ایسے ہی آنکھ بن کر کے اگر آپ نے کسی کو زکاة پکڑا دی بعد میں پتا چلا مستحق نہیں ہے تو پھر زکاة ادا نہیں ہوگی خوب سمجھ لیں